اسلام علیکم یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو الحمدللہ اللہ طلاقے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو ماشاءاللہ سے ہم خالہ کے گھر پہنچ گئے ہیں تو ابھی اندر چلیں گے خالہ کے پاس تو جو ہے نا خالہ سے بھی ملیں گے کیونکہ گھر میں بہت زیادہ ہو گیا تقریبا ہمیں چار کا ٹائم ہونے والا ہے ادھر آج سب کے گھر گئے ہیں نا تو بہت ہی زیادہ مزا ہے تو اندر چلیں گے خالہ سے بھی ملیں گے اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیرے خیرے سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل خیرے سے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں ہستے مسکراتے رہیں تو ماشاءاللہ سے پھر ہم پہلے ساسو ماں کے گھر تھے اس سے پہلے ہم شزاد فیملی کے ساتھ تھے اب آئے ہیں ہم یہاں پہ اپنی جو ہے نا اس کی خالہ کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ فران بھی آیا ہوا ہے والیکم سلام یہ کیا بھی جایا ہوا ہے یہ کیا سبزی ہے یہ چاستی سبزی ہے فران بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ چاستی سبزی ہے یہ گوھار ہے میرے خیال میں بھی جایا ہوا ہے اور یہ کیا ہے یہ توریاں بھی جایئی ہوئی ہیں اس کی خالہ نے کیا بات ہے دکھاؤ دکھاؤ بتاؤ یہ کیا ایک خبوزہ ہے یہ خبوزہ ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ خربوزہ ہے جب خبوزہ ہے تو فران جوہنا مزے مزے کی باتیں بھی کرتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے گرمی جوہنا ابھی پانچ کا ٹیم ہونے والا ہے گرمی تھوڑی ابھی بھی تیز ہے تو ہم بھی یہاں دس پندرہ منٹ بیٹھیں گے اس کے بعد ہم گھار چلے جائیں گے امی جان سب کے گھار آج جوہنا میں نے کہا امی جان کو آج سب کے گھر جوہنا اپنے رشتے داروں سے مل جل لو اچھے طریقے سے کیسے بران بھائی ماشاءاللہ صاحب جوہنا میرے مہمان گھر جا رہے ہیں میں نے کہا گرمی ہے رک جائیں شام تک جائیں پھر یہ کہتے ہیں صبح صبح سے آئے ہوئے ہیں تو یوسیف بھی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے کہ تک گرمی ہو رہے ہیں گرمی ہو رہے ہیں گرمیوں میں بچوں کو بچاؤ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پھر ابو جان بھی پیچھا کے لئے ہیں پھر گھر شام بھی ہونے والی ہے گھر کا کام شام بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے ہم نے ایک اور بات بھی سنی ہے یہ جب میں بات کا ذکر کرتا ہوں تو جو نا چہرے پہ ایک مسکرہ ہڑ سی آ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب اس کی جو تھامل تو ویسے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ نا اللہ پاک جیسے راضی ہوگا نا جو نصیب میں ہوگا نا ویسے ہوگا مسئلہ اسی بات میں ہوگی شاید میرے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہوگا پہلی شادی نہیں چل سکی تو اب دوسری ہاں اللہ پاک ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا جہاں پہ آپ کا رشتہ ہو رہا ہے اللہ کرے خیر خیریا سے ہو جائے اور فیملی بھی اچھی ہو کیونکہ اب بھی تک کوئی بات فینل نہیں ہوئی ہے ابھی صرف بات ہوئی ہے ان کی فیملی آئے گی بیٹھیں گے بات کریں گے ان کی فیملی میں یہ ہے کہ مامو ان کے آئے ہیں ان کی فیملی بھی آئی ہے وہ لوگ بہت زیادہ مطلب کہ اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں اور وہ لوگ مامو جو ہے نا ان کے وہ کہتے ہیں کہ میری ساری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ادھری کے ہے ملتان کے ہے صحیح ہے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر فائنل جب ان لوگوں سے ہو گیا ابو کو بھی وہ رشتہ صحیح ہے اچھا لگ جائے میری بینے بھی کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے باقی جو ہے نا بھائی صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی جو میرے بڑے بھائی ہیں باقی آپ لوگ ہیں تایا ابو ہے آپ کے ابو جو ہے میری چاچا ابو وہ ہے سب بیٹھیں گے پھر جیسے ہی وہ لوگ آئے گے جو خود جن کے ہاں مارا رشتہ ہے ان کے مامو جان آئے ہیں ان کی فیملی ہے کیونکہ ان کے بڑے وہ ہی ہیں میرے خیال بڑے وہ ہی ہیں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی جو ہے نا دولے صاحب نہیں آئے ہیں اچھا دولے صاحب جب آئیں گے تو پھر بات پھائیں گے ہاں کیونکہ وہ آئیں گے تو پھر بات بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کوئی فیک نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے ہاں کوئی غلط بات نہیں ہے یہ بلکل حقیقت سچ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک نصیب اچھے کرے اللہ کہتے ہیں نا دشمنوں کی نظر نہ لگے وہ تو ہونے والی ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بھی ساتھ میں نہ ہو جائے ان کے بعد کی تیاری ہے ٹھیک ہے پھر تو اچھی بات ہے موسم بھی تھنڈے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے اللہ پاک خیر سے جو ہے نا جیسے جیسے معاملات ہوں گے جگہ کا بھی معاملات ہوں گا وہ پھر آگے جا کے جب جیسے ہی کچھ کہہ ہوتا ہے وہ پھر ہم اپنے اپنے ویلاغ میں ضرور شہر کریں گے انشاءاللہ یہ تب کی بات ہے جب یعنی کہ یہ بات کی بات ہے جب وہ آ جائیں گے ان سے پوچھیں گے اگر وہ یہیں پہ ہیں تو صحیح ہے پھر جیسے وہ یعنی کہ مناسب ہوگا جو جتنے بڑے ہیں مل بیٹھ کے جو ملتان میں رہنا ہے تو میں ملتان میں رہ جاؤں گی صحیح ہے ٹھیک ہو گیا اللہ پاک باس اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے تو بس ٹائم کافی ہو گیا ابھی ہم نے بھی جانا ہے گھر انشاءاللہ پھر آئیں گی ساجدہ ہمارے گھر تو پھر ادھر ہی بیٹھ کے دو تین دن بعد اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ چکر لگائیں انشاءاللہ ویلوگ بھی بنائیں گے جو ہے نا چلو انجوائیمنٹ بھی ان کی ہو جائے گی بچوں کی بچوں کی تو باس میں نے بلوگ نہیں بنایا پھر میں نے کہا چلے میں گھر ہوں گی تو بلوگ بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے